اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو کہ کھیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو تو ابھی میں سوپر مارکٹ میں آئی تھی مجھے کچھ سامان کی ضرورت تھی گھر کی تو دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیز یہاں پر ملتی ہے اگر یہاں پر نہ ملے تو ہم دوسرے مارکٹ میں جائیں گے تو آپ لوگ میرے چینل پر جڑے رہنا اور اگر نئے ہیں تو چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈاگ میں جڑے رہیں تو ہم یہاں پر فروزن چیزیں دیکھنے آگئے ہیں نگٹس وغیرہ یہ چیکن بریسٹ ہے نا یہاں پر چیکن بریسٹ چیکن بریسٹ چیکن بریسٹ چیکن بریسٹ چیکن بریسٹ تو ہم نے اس سپر مارکٹ سے زیادہ کچھ نہیں لیا بس ایک دو چیزیں لی ہے اور ہمیں جو ضرورتی وہ ہمیں یہاں پر نہیں ملی تو اس لئے ہم دوسرے مارکٹ میں جا رہے ہیں ابھی تو یہ آگے جہاں دوسرے سپر مارکٹ میں یہاں پر ہم جائیں گے دیکھیں گے کیا چیزیں ملتی ہے کیا نہیں تو چلیے اندر چلتے ہیں تو ہمیں لینا تھا جی گوڑ تو یہ کام لے گا ادھر ہے نا یہ مل گیا یہاں پر ہے یار اتنا بڑا مارکٹ ہے نا کہ گھوم گھوم کے چیزیں سب لینی پرتی ہیں یہ دیکھئے میں شگر کی جگہ پر یہ گوڑی یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ ہیلت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ڈرائی کوکونٹ یہ دیکھیں براؤن پوہا یہ چیزیں بھی ضرورت نہیں ہے بس دکھا رہے ہیں آپ لوگوں یہاں پر یہ چیزیں لینا تھیں یہ جو لوگ ویٹ لاز کر رہے ہیں یہ پرفیکٹ ہے یہ بہت ٹائم تک پیٹ بھی بھرا رہتا ہے اور بہت اچھا بھی ہے اپنگلو یا یہ والا نہیں یہ اچھا ہے نا یہ والا کونسا یہ والا ہے ہاں تو یہ والا لہت ہے چلو اب یہاں پر دیکھئے یہ پیستہ کو ایسے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور پھر یہاں پر آپ مکس ڈرائی فوٹ بھی لے سکتے ہیں یہ انجیر بھی ہے یہاں پر یہاں پر جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ ویٹ لاز کر رہے ہیں ان کے لیے سارے کھانے کی چیزیں ہیں پرپیکٹ ہیں یہ خجور کا سیکسن ہے یہ خجور دیکھ سکتے ہیں یہ سب ڈرینڈیڈ ہیں بہت ہی اچھا ہے کھانے میں بہت ہی اچھا ہے اب بلکل آپ کو ساپ سکتے ہیں ایک دن ملے گا یہ اچھا ہے یہاں پر جو سارے پھجور ہیں یہ دیکھیں کھانے میں یہ سکتے ہیں یہ اچھا ہے یہ ملے گا سارے ساوسز وغیرہ ہے تو مجھے ضرورت تھی یہ چینکس کا چیلی ساوس یہ دیکھئے یہ ہمیں آفر میں یہ تین مل گیا ہمارے لئے یہ پرپیکٹ ہو گیا ہے اس حلیت سے بہتے ہیں یہ ہمیں نوی ٹھوئیگر آگا ہے یہ سارے آچار کی شخص ہے کسی سارے فریور کے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ چٹمی ہے اور دیکھیں گو بھی لے لیتے ہیں پونسا والا یہ اچھا نا یہاں پر ہے جس ہارے پروٹ کا شخص ہے یہ چیئے پتا ہے گنا ہے نا مطلب آپ دیکھو اسے بھی چھیل کے کٹ کے رکھا ہوا انسان کے لئے کوئی مشکلات اٹھانی نہیں پڑے گی انسان کو بس کھاؤ پیو اور ایش کرو یہاں پر سارے فروٹ ہے یہ ٹیوی ہے اور ابھی نا ہم پس کچھ ہی سامال لینے آئے تھے فروٹ بگر ابھی نا گھر پر سارے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ سارے سبزی وغیرہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی لیٹس یہاں پر آپ کو سارے فروٹ جن انجھے سارے چیزیں ہیں وہ ملتے آئے ہیں یہاں پر بلیک بیری گلو بیری سب کچھ ہے یہ سب کچھ نہ پروزن ہے لیکن فریش ایک گم یہاں پر نگرس وغیرہ مل جائیں گے یہاں پر سارے آپ کو سنیکس وغیرہ مل جائیں گے ویسے کہ یہ سارے چیزیں انڈیا سے ہی آتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر بنتی ہے یہاں کے کمپنیز میں بنتی ہے یہ دیکھیں پانی پوری یہ جو پانی پوری آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کا پرائز ہے یہاں پر دس درام ہمارے انڈیا کا ہوا دو سو روپے اور اس کے اندر رہتا ہے بارہ پیسز تو سوچیں کتنا زیادہ کوشٹ لی ہے اور یہاں پر اصل میں ملتا نہیں ہے نا اس لیے تو یہ ہے چپس کا سیکسن اور یہ جو لیس ہے کیپسی والا یہ بلکل ہم نے سکیپ کرنی ہے ہماری زندگی سے ہی نکال دینی ہے تو اسرائیل کی جو بھی پروڈٹس ہیں آپ دیکھ کر خریدیں اس کو بلکل بھی مطلب سب چیزیں بوائکٹ کر دیں کیونکہ اگر ہم بوائکٹ کریں گے ہم سب مل کر کریں گے تو کچھ ہو سکتا ہے ہمارے بھائی بہنوں کے لیے ہم دعا اور یہ سب چیزیں ہم بوائکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کس کو فانا ہے کامنٹ میں بتانو رہی ہے تو چلیے ہمارا سمار لینے کا کام مکمل ہوا اب بیل کر لیتے ہیں چلیے ہم نے سمان لے لیا ہے اب چلتے ہیں درد یہ دیکھیں اس کیفے کا لک زرہ دیکھیں آپ اس کا نام ہے ٹکا لومی کتنے خوبصورت دیکھ رہے ہیں تو چلیے آپ لوگ اسے گھر پر جا کے ملتے ہیں گھر پر جا کے ہم بنائیں گے آج چاومن اور آپ لوگ اس کا ریسی بھی دکھائیں گے ضرور دکھائیں گے تو چلیے ابھی ویڈیو کو یہاں پر آف کرتے ہیں تو ابھی ہم آگئے ہیں جی گھر پر اور ابھی میں بناؤں گی بھیجھک کا نوڈلز اور یہ چینکز کا ہے مطلب چینکز کے جو بھی آئیٹمز ہیں یہ سارے برینڈ والے ہوتے ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آج میں سوسیجز کے ساتھ یہ چاومن بناؤں گی تو میں نے پہلے پانی کو فل گرم کر لیا ہے اور گیس کو اب بند کر دیا ہے اب اس میں نوڈلز کو ڈال کے تھوڑا سا ہم اسے ہلا لیں گے اور اسے ایک منٹ کے لئے ڈھک دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے اور اب ڈھکن کھول کے بس اسے تھوڑا سا سیپارٹ کر لیں گے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ یہ چپک جائے اور پھر ہم ایک چھنی میں اسے چھان لیں گے اور ٹھنڈا پانی سے ہم اسے دھو لیں گے اور پھر دھونے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا آئیل بھی ایڈ کر دیا ہے اور ویسے بھی یہ باقی نوڈلز کی طرح چپک نہیں جاتا پھر بھی اسے اچھے سے جتنا ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے تاکہ یہ اچھے سے کھلا کھلا سا بنے اور یہ برینڈ جو ہے نا چنکس کا بہت ہی اچھا ہے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور پھر میں نے یہاں پر لے لیا ہے سوسیجز اور اسے ہم چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیں گے اور پھر میں نے دوسری طرف پہن لے لیا ہے اس میں بٹر ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال کے سوسیجز کو پہلے ہم فرائی کر لیں گے اچھے سے ایک دفعہ آپ سوسیجز کے ساتھ چاومن بنا کر دیکھنا بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور ہمارا یہ سوسیجز فرائی ہو چکا ہے اور یہ بٹر کے ساتھ فرائی کرنے سے زیادہ مزہ لگتا ہے تو میں نے پھر سوسیجز کو الگ سے رکھ دیا ہے اور ہم اسی پین پر زیادہ کونٹیٹی میں بٹر ڈال دیں گے اور پھر اس میں چوپ کیا ہوا گارلک ڈال کے تھوڑا سا براؤن کر لیں گے پھر اونین ڈال دیں گے اسے بھی براؤن کر لیں گے اور پھر اس میں ایک ایک کر کے آپ سارے ویجیز ڈال دیں گے تو آپ کے پاس جو بھی ویجیز ایویل ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے کیرٹ کیپسیکم اور ویمز بھی ڈال دیا ہے اب ٹومیٹو ڈال کے اور میں نے دو طرح کیاویج لیے ہیں آپ اپنی حساب سے ڈالنا اور پھر یہ سب ڈال کے تھوڑا سا ہم ساٹے کر لیں گے پھر میں نے گرین چیلی بھی دو تین ڈال دیے ہیں اور پھر وینیگر سویا ساوس چیلی فلیکس اوریگینو یہ سب کچھ ڈال کے اور چینکس کا جو چاومن مسالہ ہے یہ تو بہت ہی مزے دار لگتا ہے تو یہ بھی ڈال دیں گے اور پھر ان سب مسالے کو مکس کر کے پیزا ساوس ڈال دیں گے اسے بھی ایک دو منٹ کوک کر لیں گے پھر ہم ڈال دیں گے نوڈلز کو اور اسے اب مکس کرتے جائیں گے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا یہ سکرین ایسے چھوٹا کیوں ہو گیا اصل میں نا میں نے جو لمبی ویڈیو ہے وہ بنائی تھی سوٹ کے لیے اور مجھے یاد ہی نہیں رہا اور پھر میں نے اسی ویڈیو کا ساتھ اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں نے پھر سوسجز بھی ڈال دیا اور اور پھر اوپر سے کورینڈی لیپس ڈال کے بس اسے اچھے سے ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے تو یہ اب سرف کرنے کا پالا ہے تو ہمارا یہ نوڈلز بہت ہی مزیدار بنا تھا آپ لوگ بھی ایسے ہی ٹرائے کر کے دیکھنا اور کمینڈ میں بتانا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کریں آپ لوگوں سے ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ